بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں آپ کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر رکھیں اور ہر ویڈیو کو ضرور ووچ کریں تاکہ آپ لوگ اپ ڈیٹ رہیں اور کوئی چیز اب سے مس نہ ہو اب میں مخاطب ہوں ان لوگوں سے جن لوگوں نے نو فروری دو ہزار چوبیس کو یہ ویڈیو دیکھی جرمنی کا دھماکہ بغیر جوب آفر کے ایک سال کا گارنٹی کے ساتھ ویزا گیم چینجنگ جوب سرچ اپرچنری لانچ بائی جرمنی گارنٹیڈ ویزا یہ آپ کو میں نے ویڈیو دی اور یہ واقعہ ہے نو فروری کا آپ نو فروری میں جاکے اس ویڈیو کو ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں آپ لے سکتے ہیں جن لوگوں نے اس ویڈیو کوئی دیکھا ان لوگوں نے بہت ہی ایمانداری کے ساتھ جو ہے وہ اپرچنوٹی کو اویل کرنی کوشش کی کاؤنسلنگ بک کی تقریبا تقریبا جہاں تک میرے ریکارڈ کا حصہ ہے وہ تین سو کے قریب کاؤنسلنگ بکس ہوئیں اکیس ہزار لوگوں نے اس ویڈیو کوئی دیکھا راؤنڈ دے ورلڈ سے اور اکیس ہزار میں سے تین سو کاؤنسلنگ بکس ہوئیں اور اس کے علاوہ اس کے اندرس تقریبا تقریبا سو لوگ مجھے سمجھ میں آ رہے ہیں جن لوگوں نے اپنے ڈاکومنٹ کو پریپیر کر لیا ہے اور وہ ریڈی ٹو اپلائے جس کو کہتے ہیں اپرچنوٹی کارڈ اپرچنوٹی کارڈ فور جرمنی میں نے کہا تھا کہ یہ وہ اپرچنوٹی ہے دوبارہ کہہ رہا ہوں یہ وہ اپرچنوٹی ہے جس کے ذریعے آپ جرمنی جاتے ہیں ایک سال کے لیے جاتے ہیں اور یہ کارڈ ایکسٹینڈیبل ہے فور نیکس ٹو ایئرز مطلب یہ ہوا کہ آپ وہاں پر ایک سال دو سال اس کارڈ کے اوپر آپ تین سال بھی رہ سکتے ہیں اور یہ وہ واحد کارڈ ہے جو بغیر جوب کے آپ کو ملتا ہے یہ وہ واحد کارڈ ہے جس کے اوپر بغیر جوب کے وہاں پر اس کارڈ کی بیس کے اوپر آپ وہاں پر جوب جوائن کرتے ہیں لیکن وہ پارٹ ٹائم جوائن کرتے ہیں ہفتے میں بیس گھنٹے آپ کام کر سکتے ہیں جس کی کالکولیشن کرتے ہیں تو انہوں نے ٹیکنکلی بنایا ہوا ہے کہ آپ کو فل ڈے فری رکھا جائے آپ پارٹ ٹائم کام کریں آپ جوب دھونڈیں کیونکہ اگر آپ کو تین سال میں بھی جوب نہیں ملتی تو پھر آپ کو جرمنی چھوڑ دینا چاہیے تو وہاں پر آپ پارٹ ٹائم کرتے ہوئے لینگویج پر عبور لیتے ہوئے مارکیٹ کو سمجھتے ہوئے آپ ایک ہزار یورو کما لیتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ اگر یہ بندہ یہاں پر ایک سال رہے گا دو سال رہے گا تین سال رہے گا تو وہ اتنا فنڈ نہیں لیا سکتا لیکن آپ کو شروع میں جو کام کرنے ہیں وہ دیکھ لیجئے اور جن لوگوں نے کر لیے کیونکہ وہ سبسکرائبر تھے یا وہ جو بھی تھے انہوں نے رابطہ کیا اور وہ سیریس تھے اور خاموشی کے ساتھ انہوں نے اپنے رکومنڈیشن پوری کی آپ کو کیا کرنی پڑے گی وہ بتا رہا ہوں لیکن شروع میں پروگرامز کے اندر سہولتے ہوتی ہیں آسانیاں ہوتی ہیں اس میں کوئی سختیاں امپلیمنٹ نہیں ہوئی ہوتی ہیں تو لوگ نکل جاتے ہیں بڑی تعداد کے اندر تو میں اگر نئے پروگرام لاؤنس کرتا ہوں تو پلیز اس کو ٹائم پر دیکھ لیا کریں ٹائم پر ایکشن لے لیا کریں اور ٹائم پر نکل جائے کریں تاکہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں میں بات کر رہا ہوں اس کی اوفیشل ویب سائٹ کی اس کی اوفیشل سائٹ میں نے پہلے بھی دی ہے دوبارہ دے دوں گا اسی سائٹ پر آنا ہے آپ لوگوں نے کسی اور جگہ میں چلا جانا کوئی ایجنٹ کے ہاتھ میں چڑھ جانا جرمنی میں کام کریں اپرچونٹی کارڈ کے ساتھ اور یہاں پر جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو میرے سکرین پر آ رہا ہے میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو ٹائم پر بتاؤں گا کہ اب آپ ریڈی ہو جائیں ڈاکومنٹ جمع کروا دیں تو تمام لوگ جو سن رہے ہیں وہ لوگ رابطہ کر لیں اور جو لوگ نئے لوگ ہیں وہ اپنی کاؤنسلنگز اپنی اسسسمنٹس بک کر سکتے ہیں اپرچونٹی کارڈ کاؤنڈاؤن ون ڈے میرے پاس رہتا ہے جب آپ دیکھیں گے اس ٹائم نہیں ہوگا اس ٹائم شاید کچھ گھنٹوں میں چل رہا ہوگا شاید جب آپ دیکھ رہے ہوں تو آپ کے پاس بارہ پندرہ گھنٹے ہی رہ گئے ہوں گے جب آپ دیکھ رہے ہوں گے یا دس گھنٹے رہ گئے ہوں گے لیکن کل جو ہے یہ سٹارٹ ہو جائے گا اور یہ جو ہے نا یہ تقریباً فرسٹ جون دوہزار چوبیس اسس کی سٹارٹنگ ہونی ہے اچھا اب آپ آجائے ہیے اپرچونٹی کارڈ کے حوالے سے وید اپرچونٹی کارڈ کینڈیٹ فرام نون ای یو کنٹریز وہ لوگ جو نہیں ہیں جو لوگ ہیں ان کو ضرورت ہی نہیں جو یورپیان ان کو ضرورت نہیں ہیں لیکن جو نون یورپیان ہیں can enter in Germany to look for a suitable job وہ تمام لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اپنی بہتر جوب کے لیے آ سکتے ہیں جو لوگ نون یورپیان ہیں they do not have to show proof of permanent employment contract ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہمیں بولیں کہ جی ہم نے جوب حاصل کر لی ہے اور یہ میرا کانٹریکٹ ہے ایسا کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر جوب کانٹریکٹ نہیں دکھانا تو ریکروٹمنٹ کا کوئی کانٹریکٹ بھی نہیں دکھانا تو انہیں کوئی work permit بھی نہیں دکھانا کوئی visa sponsored بھی نہیں دکھانا کچھ بھی نہیں کرنا انتہائی آسان معاملہ ہے the opportunity card is used to candidate recognized as a skilled worker اور those who score at least 6 points آپ کو صرف اور صرف 6 points کرنے صرف اور صرف 6 points اور وہ بھی اس ویڈیو میں بتا کے جاؤں گا کہ کیسے حاصل کرنے ہیں in addition there means of support by guaranteed for the duration of stay یہاں پر کہتے ہیں کہ easy ہے fast ہے legal entry to germany ہے possibility of permanent residency in germany ہے steering your livelihood with a good income immediate work permit after successful application اچھا آگے بڑھتے ہیں جی کہتا ہے کہ opportunity card make it easier آپ کے لیے آسان بنایا گیا ہے candidate کے لیے آسان بنایا گیا ہے to find work in germany ٹھیک ہے تاکہ آپ germany میں job کر سکیں it's enabled applicant to work in germany without legality وغیرہ وغیرہ مدب کوئی حجت کے بغیر آپ کو دیا جائے گا کہتے ہیں کہ جی اس میں جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس sufficient knowledge ہو German language کی A1 آپ نے کیا ہوا ہو بہت لوگوں نے میرے ساتھ مل کے اب وہ achieve کر لیا ہے کیونکہ ان کو بس تین مہینے تھے فروری میں ان کو ان کو بتایا تھا انہوں نے فروری گزارا مارچ گزارا اپریل گزارا اور جون میں اس کو آویل کریں گے یا پھر انگلیش کا بی ٹو لیول بھی ہونا چاہیے تو دون میں سے کوئی ایک ہو یا جرمنی کا A1 یا انگلیش کا بی ٹو آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ یہ ایک سال کے لیے جاری ہوتا ہے مگر اس کو آپ دو سال کے لیے extend بھی کر سکتے ہیں کیا requirements ہیں جی using the point system you can match the required selection criteria with your own requirements you must reach total of six points to secure the opportunity card اس میں A1 انگلیش لیول کا ہے B2 as well ہے at least two years vocational training کے ہے یا تو آپ نے degree graduation کی ہو یا آپ کے پاس دو سال کا vocational training degree ہو اور کہتے ہیں کہ you must also prove that you are financially secure آپ یہ ثابت کریں کہ آپ جو با رہے ہیں تو آپ کے بعد اتنے پیسے ہیں کہ آپ وہاں پر کم از کم گیارہ مہینے گزار سکتے ہیں اگر ہم بارہ مہینے بل گو گزار سکتے ہیں لیکن آپ وہاں پر تو خرش نیک کر رہے ہوں گے آپ تو وہاں پر وہ کر رہے ہوں گے pard time کر رہے ہوں گے ایک ہزار یورو generate کر رہے ہوں گے مگر ان کی باب جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کم از کم گیارہ ہزار یوں لوگ کے ضرورت پڑے گی جس کو سپورٹ اماؤنٹ کہہ سکتے ہیں سیکورٹی کہیں گے اب آپ آ جائیے اس حصے میں جہاں پر آپ کہیں گے کہ جی میں جا سکتا ہوں آپ کا سوال کمنٹ میں آئے گا ٹھیک ہے نا اور جو لوگ یہاں تک ویڈیو میں نہیں آئے ان لوگوں نے کمنٹ کرنے ہیں مگر چونکہ آپ لوگ آ چکے ہیں تو اپنے آپ کو غور سے دیکھ لی جگہ احتیاس دیکھ لی جگہ میں سمجھا رہا ہوں point distribution for opportunity card at glance ٹھیک ہے basic requirement کیا ہے جی sufficient german language skill at level a1 یا پھر english کا b2 as well as at least two year of vocational training according to the rules of country origin you must also have a sufficient financial means proof of this income from an employment contract for a part time job up to 20 hours per week یا تو آپ پیسے دکھا دیں وہ کہہ رہے ہیں یا تو آپ اتنے پیسے دکھا دیں کہ جی آپ کو ایک سال وہاں پر problem نہیں آئے گی اگر پورا سال بھی آپ نے کچھ نہیں کیا وہاں پر problem نہیں آئے گی تو بات 11000 یورو پہ جاتی ہے لیکن اگر آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ آپ وہاں جائیں گے اور آپ کو part time مل جائے گا 20 گھنٹے کا اور یہ آپ کو بس proof ہے اس بات کا تو آپ سے 11000 یورو بھی نہیں مانگے جائیں گے یہ آپ کو آفر دی دی ہے ایسے لوگ ہمارے علم میں ہیں جن لوگوں کو یہ آفر پکی ہو رہی ہے کہ اگر آپ آ جائیں گے کیونکہ اس میں کوئی work permit نہیں ہے کوئی guarantee نہیں ہے کوئی fix sponsorship نہیں ہے تو بہت سارے لوگوں کے رشتدار دوست احباب family members چاچا ماما پاپا جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کو لگوا دیں گے تو اس کی guarantee اگر مل جاتی ہے تو پھر آپ کو 11000 یورو بھی نہیں چاہیے four points کب ملیں گے are awarded to for partial regularization of foreign professional qualification or permission to practice regulated profession teachers nurse or engineers very few applicant meet this criteria ٹھیک ہے نا یہ چار point جو ہیں یہ ملنے ہی مشکل ہے اس لئے انہوں نے 11 point رکھے میں 11 میں سے آپ نے 6 point لینے ہیں اس لئے پریشانی کی بات نہیں ہے ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اگلا point کہتے ہیں three point کیسے ملیں گے are awarded for five years of professional experience اگر آپ کا پانچ سال کا تجربہ ہے کام کرنے کا تو آپ کو three point ملیں گے اس کے یہ بہت بڑی بات ہے in the last seven years پچھل گزرے سات سالوں میں اگر میں پانچ سال کام کیا ہے تو you can get this point in learned professional as well proceeding two years of professional training according to rules of country origin alternatively you receive three points for good german language skills at level b2 اگر آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایسا نہیں ہے کچھ تو آپ اگر german language کو سیکھ لیتے ہیں بی ٹو لیول کے تو آپ کو three point دیے جائیں گے which is very good points two points کب ملیں گے جی چھوٹل چھے point لینے آپ نے دماغ میں رکھیے گا ٹھیک ہے two points کے ملیں گے are awarded for two years professional experience proceeded by vocational training in the last five years if you are not older than thirty five years you also get two points اگر آپ 35 سال سے کم ہے ٹھیک ہے تو بھی آپ کو دو additional point مل سکتے ہیں اگر آپ 35 سال سے اوپر ہیں تو آپ کے پاس دو سال کا diploma degree ہو certificate ہو vocational training کی تو ان لوگوں کو اس بات کے مل سکتے ہیں لیکن دو point آپ نکال سکتے ہو ٹھیک ہو گیا one point کب ملے گا to awarded applicant who are not over forty اگر آپ 40 سال سے کم ہیں تو آپ کو ایک point ملے گا and for a previous stay in Germany اگر وہ 40 سال سے اوپر ہو گیا ہے تو وہ جرمنی میں اگر رہا ہو تو اس کو بھی ایک point ملے گا you must provide document proof of this previous stay as a tourist do not count اگر آپ وہاں پر tourism پہ گئے تھے وہ پاؤنٹ نہیں ہوگا لیکن اگر آپ کسی اور وجہ سے وہاں گئے ہیں لیکن چالیس اگر آپ کم ہیں تو ایک point ویسے مل جائے گا لیکن آپ چالیس سے اوپر ہیں تو سوچئے کہ آپ نے باہر رہے ہیں جرمنی میں کبھی اگر آپ کسی وجہ سے بھی رہے ہیں training کے لیے پڑھنے کے لیے کسی کام کے لیے تو بھی آپ کو ایک point مل جائے گا one point also awarded for new knowledge of english c1 reasonable knowledge of german b2 if you have vocational training university degree in an area of official labor shortage in germany or if you apply for opportunity card together with your spouse اگر آپ کی spouse آپ کا partner آپ کی بیوی یا آپ کا شوہر بھی اسی territory میں eligible ہو رہا ہے تو اس کا additional بھی ایک point ہے جو آپ کو مل جائے گا تو یہ بہت بڑی opportunity ہے گیارہ میں سے آپ کو چھے point score کرنے ہیں اور آپ کو انہوں نے ہر angle سے ایک point دینے کی کوشش کی ہے میں تو یہ کہوں گا کہ انہوں نے کوشش کی ہے اگر آپ eligible ہیں تو time has come now ٹھیک ہے اب آپ جانتے ہیں کہ first june دو ہزار چوبیس جو کہ آپ کے حساب سے کل پڑ رہی ہے کل سے یہ میلا لگ جائے گا جس میں آپ کو job offer کی ضرورت نہیں پڑے گی you can join you can join Germany you can join in Germany part time you can you can prove yourself as a good candidate ڈیٹ تین سال ملیں گے ایک سال میں بھی کام ہو سکتا ہے دو میں بھی ہو سکتا ہے تین میں بھی ہو سکتا ہے لیکن سچی بات یہ ہے مجھ سے آپ ذاتی بات اگر پوچھ رہے ہیں تو normally لوگ تین مہینے میں اپنا معاملہ fix کر لیتے ہیں کوئی بھی اتنا لمبہ لے کے چلتا نہیں ہے کوئی اتنا کھٹو نہیں ہوتا کہ وہ تین تیار چار منہیں گزارے اور اس کو جواب نہ ملے تو اس کو مل جاتی ہے اور opportunity card کے اوپر وہ شروع میں نئے لوگوں کو تو بہت زیادہ encourage کریں گے کیونکہ وہاں کی جو یورپ کے صورتحال ہے وہ آپ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں پر older جو لوگ ہیں وہ زیادہ بڑھ گئے ہیں یا پھر چھوٹے بچے ہیں لیکن نوجوانوں کی کمی ہے وہاں پر اس لیے وہ 35 سال سے کم ہونا چاہیے 40 سال سے کم ہونا چاہیے point دے دیں گے point دے دیں گے because they need younger people's بات سمجھنے کی کوشش کیجئے گا تو ان کو ضرورت ہے نئے خون کی نوجوانوں کی اور وہ آپ ہیں پاکستان میں انڈیا میں نپال میں بھوٹان میں مالدی میں منگل دیش میں نوجوانوں کی بھرمار ہے اور یہ بھرمار ان کو چاہیے because وہاں پر کچھ country's ایسی بھی ہیں جو collapse کر جائیں گی اگر وہ نوجوان خون کو لے کر نہ آسکے تو جرمنی جو ہے وہ ہر option up clear کر رہا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو avail کریں گے میرے ساتھ رہیے گا چینل کے اوپر چینل کو support کریں چینل کو ویڈیو سے شیئر کریں اور subscribe کریں اس کو آنے والی ویڈیوز کے لیے میرے ساتھ رہیے گا اللہ حافظ